جو سلام علیکم آج ہم انگلیس انالوجی کے بارے میں پڑھیں گے انالوجی کا مطلب ہے مشابیت سیمیلیریٹی یہ ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد انگلیس انالوجی کے ویڈیو آپ کے لیے سال کرنا بہت ہی ایزی ہوگا تو پہلے ایک ویڈیو کی طرح چلتے ہیں اور پہلا ایک ویڈیو اور اس کے اپشن ہے دیکھیں ٹیت کا کام جو ہے وہ ہے چھبانا ٹھیک ہے اور اگر آپ اپشن کی طرف دیکھیں تو مائنڈ کا کام جو ہے وہ ہے تینک کیا نہیں سوچنا تو اس کا صحیح جواب ہے مائنڈ اینڈ تینک نیکسٹ کسٹن ہے ٹرائنگل اینڈ ہیکزاگان اور اس کے اپشن ہے کون اینڈ سپیر پینٹاگان اینڈ ہپٹاگان ٹرائنگل اینڈ 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 کوڑریلیٹرل ٹرائنگل کی تین سائٹز ہوتی ہیں انہیکزاگان کی چھے سائٹز ہوتی ہیں تو اس کے اپشن کون سا ہوگا دیکھیں کون اینڈ سپیر ہیں پینٹاگان اینڈ ہپٹاگان اگر آپ پینٹاگان کو دیکھیں تو پینٹاگان کی پانچ سائٹز ہوتی ہیں ہپٹاگان کی ساتھ سائٹز ہوتی ہیں ٹرائنگل کی چار سائٹز ہوتی ہیں اکٹاگان کی آٹھ سائٹز ہوتی ہیں تو دیکھیں ان ٹائنگل کی تین سائیڈ اور ایک جگان کی چھ سائیڈ یہاں پر ایک ٹائنگل کی چار سائیڈ اور اکٹ آگان کی آٹ سائیڈ تو اس کا صحیح جواب ہے ایک ٹائنگل اور اکٹ آگان نیکس قیسن ہے اگزامینیشن اور ڈگری اور اس کے آپ شہن ہے موسیق اور انسٹرومنٹ انٹرویو اور سیلیکشن سپورٹس اور میڈل ڈاکٹر اور پی ایس ڈی دیکھیں جب آپ اگزامینیشن دیتے ہیں تو پھر آپ کو ڈگری ملتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو تب ہی آپ کا سیلیکشن ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے انٹرویو اور سیلیکشن نیکس قیسن ہے دیسٹرکشن اور اس کے آپشن ہے جرمز اور انفیکشن کاف اور سنیز واز اور درد سنیز اور کول دیکھیں دیسٹرکشن یعنی تباہی کی وجہ سے ہی موت ہوتے ہیں اور آپشن میں اگر جرمز کی طرف دیکھیں تو جرمز کی وجہ سے ہی انفیکشن ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب جو ہے جرمز انفیکشن ہے نیکس قیسن ہے ناؤن ان گریمر اور اس کے آپشن ہے نیم پرسن ایڈورب ایجیکٹیو بوٹ سی کلاؤ این سپائسیز ناؤن جو ہے وہ گریمر کا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ان میں سے صحیح جواب کنسا ہوگا سو اگر آپ آخری آپشن کو دیکھیں کلاؤ یعنی لیسن جو سپائسیز یعنی مسالے کا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب کلاو این سپائسیز بوش این فلورا اس کے آپشن ہے فیش این واتر پلانٹ این فاؤنہ بلو این کلر ہارس این کیریج دیکھیں بوش تو جانیوں کے دیں این فلورا ایک قسم کا پودا ہوتا ہے ٹھیک ہے بوش بھی ایک چوٹے قسم کا پودا ہوتا ہے تو اس کا صحیح اپشن بن رہا ہے وہ ہے بلو بلو این کلر یعنی بلو بھی ایک قسم کا کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے بلو این کلر نیکسٹ کرسن ہے ایڈوکیشن ان سکول اور اس کے آپشن ہے میڈیسن ہاسپیٹل میلک این کھاؤ پروڈکشن این فیکٹری ووڈ این فرنیچر اس کا صحیح اپشن کون سا لگ رہا ہے دیکھیں سکول کا تعلق ایڈوکیشن سے این فیکٹری کا تعلق پروڈکشن سے سو سی جواب جو ہے وہ ہے پروڈکشن ان فیکٹری نیکسٹ کرسن ہے بک این پیج اور اس کے آپشن ہے شیپ این ووڈ روپ این فائبر سٹار ان سپیس پارلیمنٹ ان مینسٹر دیکھیں بک جو ہے وہ بہت سے پیجیز مل کر بناتے ہیں ٹھیک ہے شیپ جو ہے اس میں بھی ووڈ استعمال ہوتا ہے لیکن اور چیزیں بھی استعمال ہو دی ہے روپ این فائبر دیکھیں فائبر چورے سے ریشے کو کہتا ہے یعنی بہت سے ریشے جب ملتے ہیں تو ایک روپ بناتے ہیں ایک رسی بناتے ہیں تو اس کا سی جواب ہے روپ این فائبر نیکسٹ کرسن ہے گولڈ این شائن اور اس کے آپشن ہے وارٹر اینڈرنک ہیلنڈ اینڈ باری ارث اینڈ گریویٹی سیلور اینڈ آرنمنٹ دیکھیں گولڈ کے کوالیٹی ہے کہ وہ چمکتی ہے تو اس میں ارث کی بے کوالیٹی ہے کہ اس کی گریویٹی ہوتی ہے تو اس کا سی جواب ہے ارث اینڈ گریویٹی نوز اینڈ فیس اور اس کے آپشن ہے فلیگ اینڈ پول چیئر اینڈ پلیٹ فارم ماؤنٹین اینڈ سرفیس ہینڈ اینڈ پام پام ہاتھی لکھو کہتا ہے دیکھیں نوز جو ہے وہ فیس کی سرفیس سے جڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فلیگ جو ہے وہ تو پول سے نہیں جوڑا ہوتا چیئر بھی پلیٹ فارم سے نہیں جوڑا ہوتا ماؤنٹین سرفیس دیکھیں ماؤنٹین جو ہے وہ کسی ارث کی سرفیس سے جڑے ہوتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے ماؤنٹین سرفیس نیکس قیسچن ہے ریوینج اینڈ وینجنس اور اس کے آپشن ہے سن اینڈ مون سلیپ اینڈ ڈریم انویں اینڈ جیلیسی ہیون ان گاڈ دیکھیں ریوینج کا مطلب ہے بدلہ لینا انتقام لینا وینجن کا مطلب بھی بدلہ و انتقام ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ورڈ جو ہیں سنینم ہے ان کی معنی ایک ہے ٹھیک ہے اب ہمیں این آپشن میں ایسے لفظ تلاش کرنے ہیں جن کے معنی ایک ہوں ٹھیک ہے سنینم ہو تو آپ بگر دیکھیں انویں ان جیلیسی انویں بھی ہاست کو کہتے ہیں جیلیسی بھی ہاست کو کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے انویں ان جیلیسی نیکس قویسشن ہے بیٹمنٹن اور اس کے آپشن ہے ہاکی اور سٹک فوٹبال اور گول سکیٹنگ اور رنگ کرکٹ اور بیٹ دیکھیں بیٹمنٹن ایک کورٹ میں کہہ رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپشن سی جو ہے سکیٹنگ سکیٹنگ جو ہے وہ ایک رنگ میں کیلا جاتا ہے سکیٹنگ جو بھر پر پسلتے ہیں اور اس کا جو گرانڈ ہوتا ہے اسے رنگ کرتے ہیں تو اس کا صحیح آپشن ہے سکیٹنگ اور رنگ نیکسٹ قویسشن ہے ٹریفک اور روڈ اور اس کے آپشن ہے کار اور گیراج روٹ اور ٹری بلیڈ اور ونز ایرو پلین اور ایرو ڈروم دیکھیں ٹریفک جو ہے وہ روڈ پر ہی چلتی ہیں اور اگر آپ آپشن سیکھو دے کہ بلڈ جو ہے وہ ونز میں چلتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب ہے بلڈ اور ونز اگلا قیسشن ہے لیٹمس اور ایسیڈ اور اس کے آپشن ہے الکلی اور ایسیڈ پولیگراف اور ایسیڈ سسپیک اور انٹیسپیٹ تسٹیوب اور ایسیڈ لیٹمس پیپر کا نام آپ نے سنا ہوگا جب آپ اسے ایسیڈ میں ڈالتے ہیں تو اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے لیٹمس پیپر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسیڈ ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپشن بی کو دے کہ پولیگراف اور ایسیڈ پولیگراف ایسی مشین ہوتی ہے جسے ہمیں سچ کا پتہ چلتا ہے کہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ تو اس کا صحیح جواب ہے پولیگراف اور ایسیڈ اور ایسیڈ نیکس پیشن ہے دیکھیں چیئر جو ہے وہ کارپینٹر بناتا ہے ٹھیک ہے اور بریج جو ہے وہ انجینئر بناتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے بریج ان انجینئر سرجن ان سکالپل سرجن ان سکالپل اور اس کے اپشن ہے کارپینٹر ان کیبنٹ میوزیشن ان انسپرومنٹ سکلپٹر ان چیزل بیکر ان اوون دیکھیں سکالپل ایسی چاکو کو کہتے ہیں جو سرجن اپریشن کے دوران استعمال کرتا ہے اب آپشن میں دیکھیں تو یہ سکالپٹر جو ہے یہ مجسمے بناتا ہے اور چیزل جو ہے ایسا عائدہ ہے جو اس مجسمے کو اچھی شکل دینے کے لئے اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے سکالپٹر ان چیزل نیکسس قویسچن ہے ایلیویٹڈ ان اگسالٹڈ اور اس کے اپشن ہے پروموٹیڈ ان ایکسیلنس ڈرٹی ان فیلتی ریز ان کمنسوریٹ سیڈ ان ہیپی دیکھیں ایلیویٹڈ کا مطلب ہے اٹھانا یا بلند ہونا اگسالٹڈ کا مطلب بھی اٹھانا یا بلند ہونا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ دونوں وڈ جو ہیں سینی نم ہے تو ہمیں آپشن میں سینی نم ڈوننے ہیں ٹھیک ہے تو ڈرٹی بھی گندگی کو کہتے ہیں اور فیلتی بھی گندگی کو کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے ڈرٹی ان فیلتی نیکس قویسچن ہے پلیٹ فارم ان ٹرین اور اس کے آپشن ہے فوٹ پاتھ اینڈ ٹریولر کھے اینڈ شیپ ایرو پلین اینڈ ایرو ڈروم ہورٹن اینڈ ٹوریسٹ لیٹ فارم پر ٹرین رکھتے ہیں اور کی اس جواب کہتے ہیں جہاں پر شپس رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب ہے کی اینڈ شیپ کیٹ اینڈ ماوس اور اس کے آپشن ہے لائن اینڈ کیج برڈ اینڈ ورم ہارس اینڈ سٹیبل ٹریپ اینڈ چیز دیکھیں کیٹ جو ہے وہ ماوس کو اپنا خوراک بنا دی ہے اور اگر آپ دیکھیں جو برڈ جو ہے وہ ورمز کو یعنی کیڑے میں کوڑوں کو اپنا خوراک بنا دی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے برڈ اینڈ ورم نیکسٹ قیسچن ہے روم اینڈ ہاؤس اور اس کے آپشن ہے چیئر اینڈ روم کیبین اینڈ شیپ بیڈ روم اینڈ کیچن سیٹنگ روم اینڈ ڈرائنگ روم دیکھیں روم جو ہے وہ ہاؤس کا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ان آپشن میں دیکھیں جو کیبین جو ہے وہ شیپ کا حصہ ہوتا ہے کیبین ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے شیپ میں دوسرہ شیپ کا حصہ ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہے کیبین اینڈ شیپ نیکسٹ قیسچن ہے جو ہے کوئل اینڈ کول اور اس کے آپشن ہے گولڈ اینڈ برن لینٹ اینڈ ویڈ ریٹی اینڈ بیوٹیفل بلانٹ اینڈ ٹری کوئل جو ہے وہ سرد کو کہتے ہیں اور کوئل جو ہے بہت سرد کو کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ دونوں ووٹ سیننم ہے ٹھیک ہے یعنی ان کی معنی ایک ہے تو اس کا صحیح آپشن ہوگا پریٹی اینڈ بیوٹیفل کیونکہ پریٹی بھی خوبصورت ہو کہتے ہیں اور بیوٹیفل بھی خوبصورت ہو کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا پریٹی اینڈ بیوٹیفل نیکس کسن ہے ویٹ اینڈ کلوگرام اور اس کے آپشن ہے مائل اینڈ لینٹ سیکن ان آورز دیسٹن ان کلومیٹر بشل اینڈ کارن ویٹ جو ہے وہ وزن کو کہتے ہیں یہ فیزکس والا ویٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور وزن کو ہم کلوگرام سے نابتے ہیں یعنی ویٹ کا مطلب یہاں پر جو یونٹ بن رہا ہے وہ ہے کلوگرام یعنی ویٹ کو ہم کلوگرام میں نابتے ہیں مائل کو تو ہم لینٹ میں نہیں نابتے ہیں سیکنڈ کو آورز میں نہیں اور دیسٹن کو ہم میٹر ان کلومیٹر میں نابتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا دیسٹن ان کلومیٹر نیکسٹ قویسن ہے فاکس ان کننگ اور اس کے آپشن ہیں ہارس ان رننر کیٹ ان پلیفل انٹ ان انڈیسٹریز ویکسن ان کیوٹ دیکھیں فاکس لنڈیcoming کو کہتے ہیں ان کیننگ چالاکی کو کہتے ہیں یعنی فاکس کی ایک قوالیٹی ہے کہ وہ بہت چالاک عبدی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹять میں سے صحیح آپ چاہتا ہے آپ کونسا لگ رہا ہے دیکھیں آپشن سی انٹ ان انڈیسٹریز انٹ 2020 کو کہتے ہیں انڈیسٹریز محنتی کو کہتے ہیں اگر آپ دیکھوں تو چونٹی بہت محنتی ہوتے ہیں چونٹی کی ایک قوالیٹی ہے کہ وہ بہت مہنتی ہوتی ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر تاکہ آنے والے جاب تیسٹ ریلیٹڈ ایم سیکیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں اور تیسٹ میں زیادہ سے زیادہ نمبر آسل کر سکیں